اسلام علیکم ڈیئر سیلز پروفیشنلز آپ اپنی روزی کمانے کے لیے جو بھی کرتے ہیں اس میں آپ کو اپنے کام کی اتنی لگن ہونی چاہیے کہ یہ خبط اور جنون بن جائے پورے دن میں صرف چند گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ ہر گھنٹے ہر لمحہ یہ خبط آپ پر سوار رہنا چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے سیلز کے کام میں پیسہ کمانے کے لیے آج کے دور کا اہم ترین لفظ یا طرز فکر لگن ہے اور اس سے تھوڑی سی کم اہمیت دو مزید نقاط کی ہے نمبر ایک اپنی مکمل صلاحیتوں اور وقت کا پورا پورا استعمال اور نمبر دو اپنے ارادوں یا سوچ کو زیر عمل لانا چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں باتوں کا حقیقی مطلب کیا ہے کامیاب سیلز پروفیشنل کے بقول وہ روزانہ بیس نامعلوم لوگوں کو فون کرتا ہے اور ان بیس نامعلوم لوگوں کو فون کرنے سے تقریبا سات لوگوں سے اس کی بات ہو جاتی ہے اور سات لوگوں سے بات ہونے کے بعد اسے عموماً کسی ایک شخص سے ملنے کا وقت مل جاتا ہے اس کے بقول وہ ہر ہفتے پانچ دن اسی معمول پر عمل کرتا ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر ہفتے پانچ کاروباری ملاقاتیں ان پانچ میں سے کسی ایک کے ساتھ کاروباری گفتگو کامیاب ثابت ہوتی ہے اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اختتام سال تک تقریباً پچاس نئے گاہک مل چکے ہوتے ہیں ڈیئر پروفیشنلز اگر آپ بھی ایسا کریں اور اپنی روز کی کارکردگی اور مشاہدات باقاعدہ لکھیں یعنی اس کا تجربہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں صرف کتابی باتیں نہیں کر رہا بلکہ یہ سب کچھ قابل عمل اور مفید ہے سیلز کے شعبے میں کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جس وقت آپ کام کر رہے ہوں اسی دوران ساری توجہ اپنے کام پر رکھیں آپ کو اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پروڈٹ کے ذریعے اپنے گاہک کو مکمل طور پر مطمئن کر سکتے ہیں آپ کا یقین جتنا گہرہ اور پختہ ہوگا آپ اپنے کام میں اتنے ہی مگن ہوں گے اتنے مگن کہ یہ آپ سوچتے ہوئے گھڑی نہیں دیکھیں گے کہ کب کافی کے لیے بریک ہوگی اور نہ ہی آپ یہ سوچیں گے کہ ملک کے سیاسی حالات کیسے رکھ پر جا رہے ہیں میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان چیزوں کی آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے میرا مقصد محض یہ کہنا ہے کہ کام کے عوقات میں آپ ان سب سوچوں سے دور رہیں تاہم کام کو اتنا بھی سر پر سوار نہ کریں کہ چالیس سال کی عمر میں ہی آپ کو دل کا دورہ پڑ جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک ایسا معمول بنائیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے یہاں پر میں یہ بات بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بے قابو جنون بھی افرہ تفریر بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے جنون صرف اتنا ہونا چاہیے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے اگر آپ اپنے خبط اور جذبے کو کسی نظم و ضبط کا پابند نہیں کرتے تو آپ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے اس کے بعد باریاتی ہے صلاحیتوں اور وسائل کے مکمل استعمال کی اس کا مطلب ہے کہ اپنے پاس موجود ہر چیز کو اپنی کامیابی کے لیے استعمال کریں ایک لحاظ سے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پر اپنے محول میں موجود ہر چیز سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا خبط تاری ہو اپنی کمپنی کے اشتہارات اور دوسرے تمام مواد کو بار 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 باریکی سے پڑھیں تاکہ آپ اپنی پرڈکٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں اپنی کارکردگی کے بارے میں جاننے اور نئے آئیڈیاز کے لیے اپنے منیجر سے مسلسل رابطے میں رہیں کتابیں یا پھر تربیتی تقاریر وغیرہ کو سنتے رہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ محارت حاصل ہو مختصرا یہ کہ تمام ممکنہ چیزیں استعمال میں لائیں ذرا سوچئے کیا آپ نے اپنے گھاکوں کو اپنا دفتر دکھایا کہ آپ نے اپنے ممکنہ گھاکوں سے اپنی اور اپنی کمپنی کی گزشتہ کامیابیوں کا ذکر کیا کہ آپ نے اپنے موجودہ اور مستقبل کے گھاکوں کو کمپنی کے کسی سماجی اجتماع وغیرہ میں شمولیت کی دعوت دی تخلیقی ذہن سے سوچیں ایک بار جب آپ سکون سے بیٹھ کر اس پر غور کرنا شروع کریں گے تو یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس شعبے کے لوگ کتنی اہم چیزوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں اس کے بعد سوچ کو زیر عمل لانا ہوگا اگر آپ اپنی ترجیحات بنائیں تو سب سے پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ سوچ پر عمل کی کوشش کی جائے اگر آپ عملی طور پر کوشش نہیں کرتے تو پوری دنیا کی کتابیں پڑھنا بھی آپ کے لیے بیکار ہے صرف تجزیوں اور منصوبوں تک محدود مت رہیں فروخت کے شعبے کے متعلق ایک بہت خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ پیسہ کمانے سے متعلق اس میں صرف دو ہی ممکنہ راستے ہیں آپ فروخت میں کامیاب ہوں گے یا نہ کم تیسرا کی متبادل راستہ نہیں ہے جب بھی کسی ممکنہ گھاگ سے رابطہ کریں تو پوری کوشش کریں کہ آپ اپنی پروڈٹ فروخت کرنے میں کامیاب ہوں کسی بھی چیز کو آسان یا یقینی مت تصور کریں اور نہ ہی بہت زیادہ تیاری میں وقت ضائع کریں بس کر گزریں مجھے احساس ہے کہ تحقیق و تجزیہ کی اپنی اہمیت ہے لیکن یہ مت بھولیں کہ اگر آپ عمل نہیں کرتے یا لوگوں سے رابطہ نہیں کرتے تو باقی تمام کوششیں بیکار ہیں فروخت کے کام کا آزمودہ طریقہ ایک ہی ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں ان سے بات کریں اس بنیادی نکتے کو اپنی نظر سے اوجل مت ہونے دیں اور اپنے جنون کو ایسی کوششوں میں ضائع مت کریں جس سے آپ کے گاکوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو دیئر پروفیشورلز تین اہم ترین نکات جنون یا خبد عملی اقدامات اور وسائل اور صلاحیتوں کا درست استعمال ہیں تینوں کا مربوط اور بہترین استعمال یقینی بنانے کے لیے ابھی بتائی جانے والی باتوں پر عمل کریں نمبر ایک اپنے کاموں کی فہرست بنائیں سب سے پہلے اپنے ایک دن کے اہداف و مقاصد تحریر کریں اور پھر بھرپور توانائی اور جوش و جذبے سے اپنی فہرست میں موجود اہداف حاصل کرنے میں لگ جائیں نمبر دو اپنا حاصلہ بلند رکھیں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا آغاز دے گی لیکن آخر کار آپ کو تربیتی سیشنز اور تحریک دینے والی کتب کی طرف جانا ہوگا آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں خود سے یہ اہد کر لیں کہ ہر ماہ ایک نیا آئیڈیا تلاش کر کے اس پر عمل کرنا ہے نمبر تین جلدی آغاز کریں کوشش کریں کہ دوسروں سے تقریباً پونہ گھنٹہ پہلے دفتر پہنچ جائیں اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کو اپنے پورے دن کے لیے بہت اچھا آغاز ملے گا اس عمل کو اپنے لیے مسئیبت یا مشکل مت سمجھیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والے ممکنہ فوائد کا سوچیں نمبر چار اپنے جنون کو ضابطے میں لائیں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے استعمال میں لائیں اور اپنے ارادوں پر عمل کریں یہ کامیابی کا عزمودہ طریقہ ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے